تو خود ہی پکانا دے گا ولی مینیا اسلام علیکم چو چو کافی دنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے ٹک ٹک کے خیریصے ہیں پچھلے ویلوگ میں آپ کو شادی دکھائی تھی اور آج دکھائیں گے آپ کو جی گاؤں کا ولیمہ تولوہ تول کے جیسے آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا تھا کہ کھانا وانا جو ہے نا رات کو تول بول کے دیا گیا تھا اور آج بھی روٹین وائز جو ہے نا وہی سسٹم ہوگا جی گوشت بن رہا ہو یا جو کچھ بھی ہو تو وہ جو ہے نا پھر تول کے حساب کے ساتھ دیا جائے گا اور اسی کے اوپر جو ہے نا پھر پیسے رکھے جاتے ہیں کہ ایک کلو کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں اب جو جتنا لے پھر اس کو اتنے اسی حساب سے پیسے دینے پڑیں گے اور آج ہمارے مشتری بھائیوں کو بھی سمجھ لیں کہ وقت سے پہلے کھانا مل جائے گا السلام علیکم روٹی تیار ہے کھانو نہیں ہے اچھا آج جلدی کھانو نہیں ہے اچھا بارہ بجے ماشاءاللہ سے جی مسجد کا کام اندر سے فل اینڈ فائنل کمپلیٹ ہو گیا کلو والے کا رہ گیا باقی رہ گیا اور جو مرا فرانٹ ہے یہ الحمدللہ سے ابھی یہ بھی تقریبا آج کمپلیٹ ہو جائے گا سر چلیں جی ماشاءاللہ یہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ سے شادی تا شادی تا روٹی کھاؤ وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر میں کھائیں گے چلو میں تمہیں یہیں لا کے دیکھیں چلو آجاؤ پہلے ولیمہ تو دیکھیں ہے کیسا دیادہ ولیمہ تا دیکھوں تول ماں تول ماں انہوں نے دیگوں کے لئے میرچیں تو خریدی نہیں ہوں گی یہیں سے توڑی ہوں گی یہ تو پوری لال ہو گئی ہیں سامنے ہے جی شادی والا گھر صدقے صدقے کرمہ گرم روٹی جی ماشاءاللہ اسلام علیکم چوچو کافی دنوں کے بعد کافی دنوں کے بعد نظر سلام کر سلام کتا ہاں میں کراچی کراچی میں ایک انہوں پوچھ دیان چوچو کیتا ہے میں کہاں موتا کراچی گیا تیکھو کوئی ملیا آؤ تھا ہی ہاں بندہ ملیا کیا آگتا آہ ماشاءاللہ جی چوچو نے پوری شادی سنبھالی ہے ماشاءاللہ سے زبردست پورا نظام دیگیں بنوانا سب کچھ سب اس کے ذمہ سمجھ لیں یہ دولے کا بڑا بھائی ہے یہ ہے نا کھا کھا دنوں نے کھا Bou店 بوٹیا یہ پوائیں ودی آگانوی پوائیا نا یہ بسم اللہ الرحمان الرحم کچھا دنے گی کھمدہ بیٹا ہاں بھائے کچھا دنے گی کھمدہ بیٹا کچھا دانے گی کھمدہ بیٹا کچھا دے پر کچھا دے پر کچھا دے پر پکا ہی نہیں ماشاءاللہ خواہ خواہ شباش شباش ماشاءاللہ یہ ابھی ہاتھ پر لگا لیا ہے تو خودی پکانا دے گا ولی میں دیا وہ ہے تو پکانے والے ہمارے نہیں مامو کون سا دور کا ہے مامو لیسے بھی تو ہمارے گھر میں چوبیس گھنٹے آنا جانا کوئی ایسا تو نہیں ہے مامو کتنی مامو کتنی دے کے بن گئی ہیں کتنی باقی ہے نو بن گئی ہیں تین یہ ان کے ساتھ نو ان کے ساتھ نو اور ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یہ ہے جی گاؤں کا سدھا سادھا سا ولیمہ اس طرف جو ہے وہ جیسے ابھی جو ہے نا روٹی طول کے دی جائے گی ساتھ کے ساتھ سب کو باقی ویلیج والوں کو صرف اور صرف جو ہے نا یہاں پر سے صرف یہ سالن ملے گا روٹی نہیں ملے گی روٹی اپنے گھر میں جا کے پکاؤ اور گاؤں کا جو ولیمہ ہوتا ہے عموما زیادہ سے زیادہ ابھی ٹائم دکھاتا چلوں تو دس بج کے ستاون مینٹ ہے اور ابھی تک ختم بھی ہو چکا ہے تقریباً سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مامو گرمی تا لگ دی پیوز ہے ادھر سے آگے رات کو تو بارش ہوئی ہے رات کو بارش ہوئی ہے نا رات کو بارش تھا یہ نا ماشاء اللہ جی یہ ہے جی گاؤں کا خوبصورت سا ولیمہ دلے کی ویڈیو بناتا ہوں وہ بھی پیسے گنتی کرنے میں مصروف ہے جو کہ ٹھیک ہے مطاب بھول مجھے یہ آپ کو دکھاؤں ادھر جہاں سب لکھا جائے گا روٹین وائز جس نے جو دیا جو کچھ بھی ہے یہ دیکھیں جی نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے سارا ابھی آپ سب کہیں گے جی کہ میں اپنا دکھاؤں تو میرا جو ہے نا وہ کتھا لکھا پہ یہ لکھا ہوا ہے جی یہ میرا آج تیسرا نام بھی آگے میرا اوریجنال نام لکھا ہوا ہے اور بیک سائیڈ پر میرا جو ویلیج والے مجھے پکارتے ہیں میرا وہ نام لکھا ہوا ہے تو جی میں نے اپنے بتیجے کو ماشاء اللہ سے پانچ ہزار نیدر کہتے ہیں ہزار کا سلام ہے اور پچی سو کا اس کو سیرہ پینایا تھا ماشاء اللہ جی اللہ پاک نصیب چاہے کرے جی آمین آمین اے کیا کرنا بھئی جو جو کیا کرنا بھئی چولا گیا ہے پھر بھری دیگر چولے بھریے پہ نہیں ساگا اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے جی مرگی کا ویسے اپنا ذائقہ ہے لیکن یہاں پر اگر بڑے کا گوشت ہوتا ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے اور جو خاص طور پر پھر ان لکڑیوں پر بنایا جا رہا ہے تو اس کا تو پھر اپنا ہی الگ تیسٹ اور الگ مز ہے کیونکہ ہم تو مامو کے ہاتھ کا گوشت کورما ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں جب بھی ہمیں یاد آتی ہے دیکھ کہ ہم بنوا لیتے ہیں مامو سے ماشاء اللہ روٹی چماز ہو لیا روٹی چماز ہو لیا ایک منٹ نہیں ہمیں ایک منٹ رہ رہے ہیں راتھی آرہے کی بوٹر آگئی کا چلو سنی جیل کھل دی مارا جی الحمدللہ سے ہم نے بھی ٹول کے جو ہے نا اپنے گھر بھیجوا دیا ہے ابھی جو ہے نا ہمیں روٹی خود جا کے بنانی پڑے گی یا روٹی نہیں ملتے شہر والوں کی طرح بس یہ ولیمہ بھی ابھی ختم ہو گیا میں گئی اندر دولن کو سلام دے کر رہا ہی ہوں دولن سو گئی دولن سو ہی بھی تھی تھا کی بھی اصل میں رات کا فنکشن وغیرہ اور رات کو پھر بارش بھی آگی پھر مہمان کچھ یوں کچھ یوں دولن کا پورا کمرہ بنا گیا بچوں کا ولیمہ جو ہے وہ ادھر ہو رہا ہے کون کانچی کلفے پہ ہاں پہ رابیہ گھر میں کافی پڑھے کچھ آئس کریں لے کے فریز کر دیتے ہیں پھر کھاتے رہیں گے بچے بھی ہار ٹیم مانتے رہتے ہیں یار آئس کریم دے ہاں ساگو ڈبی آلی ڈبی آلی چنگی سٹروبریا کھنے 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 در آنے مینگو شینگو اس دے تم نے کون سی والی لینی ہے ہاں ہاں ڈبی والی لے رہا ہوں کتنے دی ڈبی ہے پنجھار روپے دیئے یہ ٹیسٹ کرو ایک ایک کھولو راستہ دے دو راستہ دے دو ٹیسٹ کرو کیسی ہے ادھر کھارسی ٹیسٹ کرنے مطا والا فلیوار چینج کرو ہاں 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 اوکے صحیح ہے ہاں بچوں کو بھی ٹیسٹ کرو ان کو بھی یہ مزہ دیتی ہے ورنہ اس کے پاس اور فلیور بھی ہیں اس کے پیسے تو نہیں ہے ٹیسٹ کا نہیں نہیں وہ نہیں یہ تو ہم نے خرید رہی ہے نا سمانے لو پیسے اب وہ فریم ہے تمہیں ٹیسٹ تو نہیں کرا رہا ہے نہیں سبزی والا کے پا جاتے ہیں کسی سبز والے کے پا جاتے ہیں وہ پہلے پکڑے پکڑے ٹیسٹ کرو تم یہ ٹیسٹ کرو آدھیہ کو بھی ٹیسٹ کراو کیوں بھائی ٹھیک ہے چلے گی ٹھیک ہے یہ دے دیں دس دے دیں یہ ایک کھل گئی دس اور دے دیں یہ پھر ہم فریز کر دیں گے پھر بچے مانگتے رہتے ہیں تو پھر ان کو دیتے رہیں گے سارے ہاتھ سارا کوچھ چلو بھئی چلو یہ لے لیا جی ان کو اب فریز کر دیں گے چلو چلو سبز چلو انہیں کو روٹی کھوے جو گھروں روٹی چاہو انہیں کو کھوے ہو ٹھیک ہے روٹی تنور تے پکڑی پیا ہے کیا نہیں پکڑی روٹی دی کل دی آپ کو روٹی کل بھی ہم بری برات کے ساتھ تھے نہیں دی کہا تو لالا مانگ مانگ اٹھائیں مل لیا روٹی اچھا تو پھر اپنے گھر سے بھیجوازو روٹی پکڑی میں بھیجوانے تھا ٹھیک ہے مہربانی نہیں نہیں روٹی بھیجوانے روٹی دا کیا ہے آجو بیٹا شاپاش اور اب آجو دیسی کچن سے دھوان جو ہے نا ہمارا اُبھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آگ لگ گئی ہے کچن میں آگ نہیں لگی روٹی کے لیے آگ لگی ہوئی ہوگی وہ دیکھو میرا اندازہ صحیح نکلا روٹی اپنی اپنی سالان وہاں سے لے سکتے ہیں یہ کام چیک کریں جی یہ بالکل برف ہے ان کو میرے شعر میں ڈی میں ڈالا ہوگا تو بالکل یہ پوری کی پورے طریقے سے برف بن گئی ہیں رابیہ بھوگ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ادی یکنے کون والیکم السلام تھی گیا ماشاءاللہ گرمہ گرم روٹی تیار ہو رہی ہے جی اے ادی امی زیاد کی نہیں بھا جی ولی میں آلے گھر ہو جاؤں روٹی اپنی گھار پکو ہمیں ہوں دے بھلا ہاں وہ صحیح بے جی میں کرنے نا رہا دن روٹی اپنی پکو بس جا چاوال لندن بس ادی سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ویلیج میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ روٹی اپنی گھر جا کے بناو اور سالن جو ہے وہ شادی والے گھر سے کہہ رہی ہے ہاں ایسے ہوتا ہے تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری روٹییں بنی ہوئی ہیں یہ کتنی ہے ماشاءاللہ اصل میں جی ہمارے مستری بھی ہیں مزدور بھی ہیں مہمان بھی ہیں ہم بھی ہیں تو پھر اسی صاحب سے روٹی جو ہے نا کچھ زیادہ بنائی جاتی ہے اموماً بھی ویسے ہمارے گھر میں روٹی زیادہ بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ڈوگیز بھی ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی آتا جاتا ضرور رہتا ہے ارے غوغی دکان سے وہ بوتلے وہاں کیوں رکھی ہیں برف برف ڈی میں ڈالا تھا کیونکہ کل نا لیٹ نہیں تھی نا تو بوت لٹن نہیں پڑی تو بار بار شادی والوں کو بوتلوں کی زورتے دیکھو پیر اصل میں کل بھی تو ہمارے دکان کھولی رہی ہے نا شادی والے دن لیکن ہم تو چلے گے تھے نا پیچھے بھائی نے کھولی ہے یہ بچے نہیں تھے تو بھگتی کانس ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن آج آئیں جی آپ میں سے بھی شادی کا ولیما سوری ولیمے کی سالن گھر کی تندور کی روٹی اچھا رابیہ دیکھو ماشاءاللہ تمہارے ہاتھوں میں مہندی کیسے رچی ہے ہاں جی ہاں جی اس کا پتہ ہے نا تمہیں بہت اس کا کیا ریزالٹ ہوتا ہے کس وجہ سے عورت کے ہاتھ پہ مہندی کا کلر کیوں زیادہ چڑھتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ بتاؤ ابھی دیکھو روٹی تم وجہ بتاؤ پہلے یہ شہور جب بیوی سے پیار کرتا ہے نا زیادہ ہاں کے ہاتھ پورے کالے ہوگا یا پھر صاحب پوچھے تھے کہ کالی مہندی کہاں سے لگ رہا ہے میں نے کہا اللہ کے سن دو کالی مہندی نہیں ہے مہک مہندی ہے مہک مہندی ہے ہاں ہاں میرا ہاتھ ہے میں مہندی لہندی میں منڈر دیتی ہیں کیا کروں مہندی نہ لہے وانے کہہ رہیے میری ہاتھوں کی مہندی اتر جائے گی روٹی بناؤں گی تو روٹی موکتا گئی ہے ہنڈ باکی چوکی رہ گئی ہے ہاں دی مرگی آلی بھاچی تکھا کینہیں ہیں ہاں آج تک کھو سے نا رائچ تکھا روٹی دھیر ہے میں نے کہا روٹی وہ کلسی والے دو کھڑے میں ہاں کلسی آلی کو دیکھوں نے ہاں ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے کہہ رہیی آسا ٹھیکا چاہ کی جسے میں دیکھو ہاں یا گئے کھڑے ہیں بیچارے وہ کہاں جائیں گے دیکھ بسم اللہ ادھی اصل میں جی بڑے کا گوشت کھاتی نہیں ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں پیٹ میں اس کو درد ہو جاتا ہے پھر جب چکن ہو تو پھر شوق سے کھا لیتی ہے کھا دی ونی چاہتی ونی اے موٹی روٹی ایتنا موٹی روٹی ایتنا موٹی روٹی اے بھرا دیں دیے ادھی ایسا دی انہی کھا سکتا پتری روٹی کتھی نہیں نہیں آگئے ہاں ہاں کھڑے کھڑے دونوں چلے گئے ہم نے تو ان کو روٹی کا کہا تھا ہم نے ان کو روٹی کا وعدہ کیا تھا ہم نے روٹی کا وعدہ کیا تھا پھر بھی روٹی تو ان کو کھا گے جانی چاہیے تھے آج جوس بھی کھا سرے بچے بچے پوچھ رہے ساتھی گاؤں کا دعوت والی ماں ختم ہو چکا ہے براد جو ہے اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے دعوت والی میں میں گھر نہیں جاتی سرائی کے پنجابے میں جاتی ہے سرائی کے دولن ولی میں میں گھر نہیں جاتی اور ولی میں میں بتاؤں دولن کے گھر سے کوئی نہیں آتا صرف دو لڑکے دولن کے ساتھ رخصت کر دی جاتی ہیں وہ ہی کھا کے چلی جاتی ہیں باز باز باقی ماں باپ کوئی کوئی بھی نہیں آتا کیونکہ یہاں پر رواج دوسرا ہے نا احمد آپ کا رواج دوسرا ہے دیکھو شہروں میں تو ایسا ہوتا نا کہ جہاز کا سمان ایک دن پہلے پہنچا دیا جاتی ہے جہاز کا سمان دولن کا دے میک اپ کا سمان دولن کا جوڑا وغیرہ اور یہاں پر کل کیا ہوا تھا میک اپ کا سمان اور اس کے کپڑے وغیرہ برات لے کے گئی ہے برات لے کے گئی ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر نا ولی میں میں جیسے ہمارے اپنے پنجابیوں میں یا ماجروں میں رواج میں بتاتی ہوں کہ برات میں ہم لوگ اتنے بندے بلاتے اور اتنے بندوں کے ہم روٹی دیتے ہیں یہاں وہ نہیں لے تم گھڑے دولن والے اپنے بھرات کو کھلیں جانج جانج بھرات کو کہتے ہیں اجل جانج جانل جانےґ جانے بھر breathing کھلائیں گے دولے والے اپنے رشتہ دار کو کھلا کے وہاں پہ جا کے آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا پانی بھی آپ کو دین الکوں سے بر بر کے پینا پڑے گا چلو آج آپ بھی روٹی بن گئی ہے مستریوں کو بھی بلالو اور ولی میں میں ہاں ولی میں کا میں بتاؤں ولی میں لڑکے والوں کے گھر کوئی نہیں آتا ہے صرف لڑکے والوں ہماری علاقے والے ہی ہوتے ہیں بلالو مستریوں کو آواز لگاؤ مستری صاحب آدھا مستریہ مستریوں اندر چلے گئے اور روٹی کھا جنو شادی دی بھا جی نال تندور دی روٹی چلو تمہارے سارے پنکے ادھی نے پھولا دی اور تھیلی کندہ باہر کاٹ گیا گرمی ہے نا ہم نے روٹی بنائی زیادہ کے کلفے والوں کو بھی دیں گے بیچارے کلفے والے چلے گئے کتوں کی روٹی رکھی ہیں دو گیوں کی اور روٹی کافی سار یہ چاول بھی پڑے میں ہیں اتنی کون کھا گا تھے لی کنوں باہر کاٹ گھن میری موٹی ماں میں نے کوئی کھا کے کھاتے ہیں تو چاہتے ہیں اس لیے میں نے زیادہ سالان ڈیا ہے نا ہونڈ جھال دیکھا آہا ہونڈ جی پہلے اللہ ایک بیاہ اوپٹ 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 اگلے جی میرا بیٹا آ گیا اسلام علیکم اسلام تمام پھپوپیوں کو سلام کرو السلام علیکم پھوپپیے ہیں اور انکل دکان پر جاؤ